محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ شادی صدا افراد کے لیے ہیں شادی صدا لوگوں کے لیے ہیں جو ٹائمنگ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں اور جن کی منی پتلی ہو چکی ہے اور بی بی کے پاس جاتے جلدی فارغ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے میاں بی بیوں کے درمیان ناراضگی کا اظہار ہونے لگتا ہے تو آئیے آج میں آپ کو تین چیزیں دینے کے لیے جا رہا ہوں جو الحمدللہ بہت زیادہ پاورفل ہیں آپ نے ٹائمنگ کے نسخے ادھر ادھر سے بہت سارے کھائے اور حکیم لوگوں کو ادھر ادھر بہت سارے ہزاروں روپے آپ نے برباد کر دی ہیں لیکن آج یہ نسخہ جو میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں اسے ضرور ایک بار استعمال کریے گا خدا کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی یہ پریشانی ٹھیک ہو جائے گی اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گے تو نسخہ دیکھیں کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے صرف گھرے لوگ پائے ہیں صرف تین چیزیں آپ کو لینا ہے تین چیزیں لینا ہے ایک چھوہارے اور دودھ اور لونگیں اب کتنی لینا ہے کیسے کیسے لینا ہے پورا طریقہ آپ سمجھ لیں پھر اس کے کھانے کا طریقہ بھی آپ سمجھ لیجیے گا تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو تین چھوہارے لینے ہیں ان تینوں چھوہاروں کو بیچ میں سے کاٹ کر کے ان کی گھٹلی نکال لیں اس کے بعد آپ کو جو تین لوگیں لینا ہے تو ایک چھوہارے میں آپ کو تین لوگیں رکھ دینی ہیں پھر دوسرے چھوہارے میں بھی تین لوگیں پھر تیسرے چھوہارے میں بھی تین لوگیں تو کل ملا کر کے نو لوگیں آپ کو تین چھوہارے میں بیچ میں رکھ دینی ہیں پھر اس کے بعد میں ان چھوہاروں کو سوتی دھاگے سے بان دینا ہے لپیٹ دینا ہے لپیٹنے کے بعد میں ایک گلاس آپ کو دودھ لینا ہے اور اس دودھ کو فریفین وغیرہ میں ڈال کر کے گیس چولے پہ ان کو جو ہے خوب اوبالیے گا جب چھوہارے خوب ابل جائیں تو ابلنے کے بعد میں آپ اس کو اتار لیجیے گا اتارنے کے بعد اس کو دھاگا کھولنے کے بعد یہ جو لونگیں آپ نے چھوہاروں کے اندر رکھی تھی اس کو آپ نکال کر کے پھیک دیں ٹھیک ہے پھیکنے کے بعد رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے جو شادی صدا افراد ہیں وہ ان چھوہاروں کو کھائیں اس کے اوپر سے دودھ پی لیں دودھ پی کر کے اس طریقے سے یہ آپ کو چالیس دن کرنا ہے اللہ کے کرم سے خدا کی ذات سے امید ہے کہ پہلے دن سے ہی آپ کو اس کا ریزلٹ ملنے لگے گا آپ کی ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گی اور آپ کے جسم میں بھی طاقت بہت زیادہ آ جائے گی اور منی آپ کی گاڑی ہوگی اور یہ جو کمزوری کا احساس آپ کو ہوتا ہے کمر میں درد ہے یا مطلب تھوڑا سا یہ آپ کے ہاتھ پیر درد کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو چھٹکارہ ملے گا اللہ کے کرم سے آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی اور آپ کا رنگ بھی اچھا ہوگا اس نسکے کو آپ استعمال کیجئے گا یہ گھرے لو اپائے ہیں آپ کے ہزاروں روپے حکیموں کو دینے سے آپ بچ جائیں گے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے اللہ بتائیں گیا